اسرائیل کا قیام یا کسی یہودی ریاست کا قیام قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کی ایک مثال ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس بات کا اظہار اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیا آئیے سورہ علی عمران کی چند آیات دیکھتے ہیں سورہ علی عمران کی آیہ نمبر 112 سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے انہی اہل کتاب سے متعلق خاص کر کے یہود سے متعلق کضربت عليهم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت عليهم المسكنة ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر زلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کنے اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے یا اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو نہق شہید کرتے تھے اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش اب اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں کہ دُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّهِ ان پر زلت مسلط کر دی گئی تو اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں پر زلت اور اس کے ساتھ ساتھ محتاجی لازم کر دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں ایک استثناء کا بھی ذکر ہے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے استثناء یعنی ایکسپشن کہ آنے سے اس کا معنی کیا بن گیا یہ بن گیا کہ یہودی زلت و خوری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے اور ساتھ یہ اور کے ساتھ اضافہ لوگوں کی رسی کیوں کیا گیا اللہ کی رسی کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ یا تو یہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو اس زلت اور رسوائی سے اور محتاجی سے بچ جائیں اور صحیح معنوں میں کامیاب ہو جائیں اور صحیح معنوں میں عزت و اکرام والے ہو جائیں کہ ان کی دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے اور حقیقی عزت مل جائے اور لوگوں کی رسی کی صورت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے اہد و پیمان کر لیں اور اسلامی حکومت کے زمی بن کے رہیں یا پھر کافر حکومتوں سے پیکٹس کر لیں اہد و پیمان کر لیں اور وہ انہیں کسی بھی قسم کا فیور دے لیں جس کی وجہ سے وہ کوئی استحکام حاصل کر لیں اور ان کے تعاون سے کچھ بن جائیں کچھ دنیاوی عزت مل جائے اور ایسی صورت میں کوئی سلطنت وغیرہ بنا لیں جیسا کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وول وار ٹو کے بعد ان کے اس اہد و پیمان کی وجہ سے جو انہوں نے بعض ممالک سے کیا انہیں ایک قطہ بھی دیا گیا اور اس قطے میں ان کی بقا کے لیے وہ ساری کی ساری دنیا کی عظیم طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا پیسے بھی خرچ کرتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتی ہیں تاکہ ایک چھوٹا سا قطہ جسے عرض مقدس کہتے ہیں ان کے لیے وہ ان کے ہاتھ میں رہے اس کے لیے یہ ظلم بھی کرتے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر لیں تو دنیا کے کسی بھی قطے میں اگر کفار کے تعاون سے یہودی سلسنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی یہ بڑی صاف اور واضح دلیل ہے اور یہی حبل من الناس ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں یہ معاملہ کیا ہے کہ صدیوں سے ظلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو کچھ دنیاوی عزت مل گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی آیاء مبارکہ کی آیاء نمبر 111 میں فرماتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں اہل کتاب میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو اب ان سے مراد کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں لیسو سواءن تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ہی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر ہم میں سے جو ایمان لائے وہ برے لوگ ہیں اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ تو تفسیر قرطبی میں آتا ہے اسی آئے مبارکہ کے تحت تو اس پر یہ آیت ناصل اور بتایا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں بقیہ کا حال تو بہت برا حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے چالیس آدمی حبشے کے بتیس آدمی اور روم کے آٹھ آدمی مراد جو دین عیسوی پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یہ تفسیر خازن میں تفسیلات آتی ہیں اس کی اور اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ رات کے لمحات میں یہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اس پر پھر ایک الگ تفسیل موجود ہے بارال انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو اگلے درس میں جاری رکھیں گے یہاں آپ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ ایک کے یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے ایک وہ جماعت بھی ہے جو حق کو پہچانتی ہے اور حق کو قبول کرتی ہے اور ان کا خاص کر کے آیہ نمبر ایک سو تیرہ کے شروع میں ذکر کیا گیا اور ایک سو بارہ میں ان کے اس دنیا میں ظاہری عزت کا ذکر کیا گیا کہ اگر کبھی مل بھی جائے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پہ نہیں ہوگی غیروں سے مانگی ہوئی بھیک ہوگی جس کے اوپر یہ زمین پر اتراتے پھریں گے لیکن آخر میں ہوگا کیا کہ آخرت میں ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں کیونکہ یہ دنیا ہی کو جنت سمجھ کر بیٹھے اصل میں آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور خیر بھی ہے خیروں وہ ابقہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے ہمیں گناہوں سے بچائے دین میں استقامت دے اور کافروں کے شر سے اور تسلط سے بچائے ہمارے وہ بھائی بہن جو بہت دعاوں کی درخواست کر رہے ہیں جن کا تعلق بھارت سے ہے اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے وقت کے ساتھ ساتھ بھارت میں موجود مسلمانوں پر تنگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہاں پر متعصب جو لوگ ہیں وہ اپنے تعصب کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ تانے تشنے بھی دے رہے ہیں اور فلسطین میں موجود مسلمانوں کی اگزیمپل دے کر انہیں یہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ جیسے فلسطین میں یہود نے مسلمانوں کے ساتھ کیا یا ہنود مسلمانوں کے ساتھ کریں گے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی ان کافروں کے تمام ارادوں کو ختم فرمائے اور ان کے ان شر پسند اناظر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اصل میں یہ شور کرنے والے ہی آتنگواد یہی آتنگوادی ہیں جو مسلمانوں کو آپ پر آتنگوادی آتنگوادی کا شور لگا کے رکھتے ہیں دہشتگرد کا شور لگا کے رکھتے ہیں اصل میں یہی خود دہشتگرد ہیں اپنی دہشتگردی کو چھپانے کے لیے شور مچا کے رکھا ہے اور اس شور کی آڑ میں مسلمانوں پر جگہ جگہ پر اللہ کی زمین کو تنگ کرتے نظر آتے ہیں اور دہشت پھیلاتے نظر آتے ہیں تو صحیح معنوں میں یہی دہشتگرد ہیں چاہے کہیں یہود کے روپ میں ہو یا کہیں ہنود کے روپ میں ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی 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 موسیقی